اور پھر نماز شروع کرے اللہ کی تسبیح سے پہلا جملہ سبحانک اللہم و بحمدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ اور بھی دعائیں پڑھتے تھے ہم بھی وہی پڑھتے ہیں اس سے لوگ کہتے ہیں نماز لمبی کیا لمبی یار دو چار منٹ جو اللہ کی عبادت میں گزر گئے اس کا احسان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک اللہم و بحمدی کا یہ بھی پڑھتے تھے اور یہ بھی یہ بھی عرض کرتے ہیں اللہم نقنی من الخطایا اللہ مجھے گناہوں سے پاک فرما دے میں حاضر ہو گیا ہوں دربار میں اب جب دربار میں حاضری ہے نا بالکل کوئی کھانسی نہیں کوئی گلے کو صاف کرنا نہیں کچھ نہیں پورا عدب اور احترام ہے خدا کی بار کا ایک آدمی نماز میں بار بار کھجلاتا تھا کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل میں اگر خدا کا احترام ہوتا یعنی اسے معلوم ہوتا کہ کس مقام پر یہ کھڑا ہے یہ حرکتیں کبھی نہ کرتا اللہ کی بارگاہ تو ایسی ہے کہ کھڑا ہونے پہ اس کا جلال تاری ہو جانا چاہیے زین العابدین رحمت اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے تو روتے رہتے تھے کسی نے کہا کہ آپ کو کیا ہو جاتا ہے انہوں نے کہا تمہیں پتا نہیں ہے میں اس کی بارگاہ میں جب اللہ اکبر کہہ کے داخل ہوتا ہوں کب کبھی تاری ہو جاتی ہے کہ کس ہستی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قرآن سن رہے تھے اور اس نے کہا یوم یقوم الناس لرب العالمین لوگوں وہ دن جب پردگار عالم کے لیے تم کھڑے کر دیے جاؤ گے گر پڑے روتے روتے کہنے لگے اس دن کون اس رب العالمین کا سامنا کرے اس لیے اللہ اکبر پھر رسول اللہ صلی اللہ عنہ تیسری دعا بھی پڑھتے تھے ہم بھی وہی پڑھتے ہیں تیسری دعا مانتے تھے اللہ مجھے گناہوں سے ایسا پاک اللہ جس طرح سفید کپڑا ہر قسم کے داغ سے پاک ہو جاتا ہے اللہ مجھے بھی ایسی پاک فرما دے اس نماز کے بعد اس نماز اور پھر بسم العوذ باللہ پہلی رکعت عوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے امام کے پیچھے ہے تو اللہ اللہ غیر ہے یاد رکھیں یہ جو لوگ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے یہ سنت موقعہ کا ترک کرتے ہیں دوسری تیسری چوتھی رکعت پہلی رکعت میں عوذ باللہ پڑھنا ہے پھر بسم اللہ پھر فاتحہ دوسری تیسری چوتھی رکعت میں فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا یہ سنت موقعہ ہے اس کو مسلسل چھوڑ دینا نماز کو مقروع کر حیرت ہوتی ہے میں تو ان اماموں پہ جو اللہ اکبر اور ابھی ہم سنا پوری نہیں پڑھ پاتے اور وہ فاتحہ شروع کرتے ہیں حضرت یہ بسم اللہ کہاں گئی اس لئے سنا پڑھے بسم اللہ پڑھے بسم اللہ اور پھر سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ کے بعد بہتر یہ ہے کہ پوری سورت پڑھے اور اس میں بسم اللہ کو ملائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل یائی اور جو بھی نہ ملائے تو بھی ٹھیک ہے نماز مقروع نہیں ہوتی لیکن بسم اللہ کو اگر سورت سے پہلے پڑھے تو ٹھیک سورتیں کون سی پڑھنی ہیں کوشش کریں آپ کے بچے اتنا یاد کر لیں سب سے اچھی چیز تو یہ ہے کہ چھبیس پارے میں سورہ حجرات آتی ہے سورہ حجرات سے لے کے ونناس تک یہ جو تین ساڑھے تین پارے کو یاد کر لے کوشش کر لے کمال ہے ساری حدیث پہ عمل کر سکے تو دوسرے درجے کو کر لے تیسوہ پارہ یاد کر لے اپنے بچوں کو تربیت میں ہمیشہ تیسوہ پارہ یاد کرا دینا چاہیے مایار کیا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ عشر رضی اللہ عنہ بسرہ کا گورنر بنایا یہ تھی حکمرانی تو لکھا کہ ابو موسیٰ وہاں لوگوں کو آپ گورنر ہونے کی حیثیت سے نماز پڑھائیں گے آپ کو میں نے امیر مقرر کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج یعنی سورہ بروج سے پہلے تک فجر اور زہر دونوں کی قرآت برابر تھی یہ زہر اتنی جلدی پڑھا دیتے انہیں نہیں خیال آتا کہ ہم سنت کے خلاف کر رہے ہیں فجر اور زہر کی قرآت برابر ہے اور عصر اور عشاء کی قرآت برابر ہے فرمایا حجرات سے بروج تک ابو موسیٰ پڑھنا اور پھر فرمایا ابو موسیٰ عصر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں سورہ بروج سے لے کے اس کے درمیان کی صورتیں پڑھنی ہیں حضور صلی اللہ حضور یہ پڑھا کرتے اور فرمایا کے بعد کی جو صورتیں ہیں یہ مغرب میں پڑھا کرتے اسی لئے حضور صلی اللہ حضور حضور پوری صورت پڑھتے تھے چھوٹی پڑھے پوری کئی شاز و نادر ہوا ہے کہ قرآن میں چند آیتیں یہاں سے چند آیتیں وہاں سے آپ نے پڑھ لی مسلم وغیرہ کی روایتیں ابن مسعود رضی اللہ ان کی آتا ہے لیکن ہمیشہ پوری صورت ہمیشہ عادت بنائیے کلو واللہ ہی پڑھئے پوری صورت